اسلام علیکم بیوز میں ہوں خورم شہزاد آج ہم بنائیں گے چکن بریانی چکن بریانی بنانے کے لیے چکن ہمیں چاہیں گے ایک کلو بری کٹی ہوئی پیاز تین ادر زردہ رنگ ادرک اور لسنگا پیسٹ سبز مرچ ٹوماٹر کالی مرچ اور ہمیں چاہیے دارچینی بڑی لائچی لونگ اور تیز پاچ دہی ایک پیالی آلو بخارہ زیرہ سرک مرچ گرم مسالہ اور نمک چاہیے سب سے پہلے ہم چاول بوائل کریں گے ایک کلو چاول ہم نے بوائل کرنے ہیں اور ساکھ میں اس کے ایک چمچ کوکنگ آئل اور ایک چمچ نمک شامل کریں گے ناظرین چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں تقریبا ہم نے اس کو پانچ سے ساتھ مل تک بوائل کیا ہے آئیے ناظرین سب سے پہلے چکن بریانی کا سالن تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے کوکنگ آئل ایک کپ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پری کٹی ہی پیاز میڈیم سائز کی دینہ دست پیاز شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ پہ براؤن کریں گے پیاز براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن چکن کو شامل کرنے کے بعد اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں ناظرین چکن ہمارا بھون گیا ہے اور اس کا کلل بھی تھوڑا سا چین ہو گیا ایک چمچ نمک شامل کریں گے اس میں شروع مرچ ایک چمچ کالی مرچ پاوٹر ایک چمچ ادرک اور لسم کا پیسٹ دو پھانے کے چمچ کماتر کری کٹی ہوئی ایک قدر اس کے بعد تیز پکس بڑی لچی لانگ اور دارچی نہیں شامل کریں گے زیرہ ایک چمچ سابت اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے علم بھارا سب چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم میٹس کریں گے اب اس میں ایک پیالی دہی شامل کریں گے اب اس کا ٹکن پانچ میٹ کے لیے ہم بند کر دیں گے ناظرین پانچ میٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا ٹکن اٹھائیں گے ماشاءاللہ چکن ہمارا بلکل تیار ہے اب اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ ایک چمچ اور اس میں سوز مرش شامل کریں گے کٹی ہوئی اور اس کا چولہ ہم بند کر دیں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے ابلے ہوئے چاول ابلے ہوئے چاولوں کی اس طرح ہم نے ایک چھوٹی سی تیار لگانی ہے ناظرین تیار لگانے کے بعد اس میں ہم اب شامل کریں گے سالن اس طرح ہم نے ایک سالن کی تیار لگانی ہے اس میں اور اس کے بعد ہم پھر اس کے اوپر چاول ڈالیں گے اب سالن کی دوسری تیار لگانے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ پھر چاول ڈالیں گے اب ہم چاولوں کی دوبارہ ایک اور تیار لگائیں گے اب اس میں زردہ رنگ شامل کریں گے اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا سا زردہ رنگ شامل کرنا ہے دی ناظرین اب اس کا ڈکن ہم بند کریں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے دام پہ رکھیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا ڈکن اٹھائیں گے بریانی ہماری بلکل تیار ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے دی ناظرین چکن بریانی ہم نے ڈیش آؤٹ کر لی ہے اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں قرم شہداد کو دیجئے اجازت کل پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ